چار رجب کی ایک اہم تاریخ ہے میں آپ کو اعلاناً بتا دے رہا ہوں پورے ہر جگہ پر جو عاملین ہیں علماء ہیں چار رجب کی تاریخ کو صبح سے لے کر شام تک عمل میں مصروف ہوتے ہیں یہ تاریخ بڑی باثر تاریخ ہوتی ہے بریلی شریف میں تو سارے لوگ تعویز لکھنے میں مصروف ہوتے ہیں چار رجب کی ایک خاص تعویز ملتی ہے وہ پورے سال بھر پھر دوبارہ نہیں لکھی جاتی چار رجب کو اس میں چار بزرگ ہیں چار مشایخ ہیں وہ مشایخ ایک اس میں سے مشرق میں رہتے ہیں ایک مغرب میں ایک شمال میں ایک جنوب میں حضرت عبدالکریم عبدالجلیل اور ایسے ان کے چار مشایخ کے نام ہیں یہ رزق کی تقسیم پر معمور ہیں رجال الغیب ایسا نہیں ہے کہ وہ بزرگ جیسے زندہ ہیں اور وہ قیامت تک وہی ایک بزرگ رہے ہیں نہیں بلکہ وہ اسی نام سے وہ ہے اور ان کے انتقال کے بعد دوسرے وہاں پر معمور ہوتے ہیں اسی نام سے یہ بزرگوں نے لکھا ہے یہ چاروں دنیا کے کونوں پر چار مشایخ جو رزق کی تقسیم پر رزق تو اللہ ہی دیتا ہے رزق اللہ ہی دیتا ہے لیکن تقسیم کے کام اللہ اپنے فرشتوں پر رکھا ہے یا پھر اولیاء کاملین کی دعاوں پر رکھا ہے خود بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جب تک یہ اہل اللہ زمین پر رہیں گے تمہارا رزق اترتا رہے گا اور زمین سبزے اگاتی رہے گی تو یہ چار جو بزرگ ہیں ان کے نام سے پورے دنیا میں اہل سنت و جماعت فاتحہ کر کے نیاز کرتے ہیں اور ان کے نام کے وسیلے سے توسل سے بارگاہ رب العزت میں رزق کی وسعت کے لئے دعا کرتے ہیں اللہ دعا قبول فرماتا ہے آپ بھی چار رجب کو کل نہیں پرسوں ہے چار رجب پرسوں ہے نا منگل کے دن ہو سکے تو اس دن روزہ رکھیں اور مغرب سے پہلے پہلے یہ فاتحہ خانی کریں اپنے گھر میں یہ چار بزرگوں کا نام میں دے دیتا ہوں انشاءاللہ میں کسی اپنے بچے کو پرنٹ نکال کر کے پیپر میں آپ کو دے دیتا ہوں یہ برکت کا بہت بڑا دروازہ ہے میں اس لئے آج اعلان کر رہا ہوں کہ پھر یہ دوبارہ آپ کو موقع محصر نہیں آئے گا پھر اگلے سال ہی چار رجب آئے گی اگلے سال آئے گی یہ چار رجب کی اہمیت ہے اس لئے میں ابھی اعلان کر رہا ہوں اور کل اور پرسوں میں ہوں نہیں اس لئے ہوتا تو میں سامنے اسی مسجد میں سارے لوگوں کو ملا کر خود ہی فاتحہ کر لیتا آپ سب اپنے اپنے گھروں میں کریں اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں خوب وساط اور برکت عطا فرمائے ایسی برکت دے کہ ہمیں دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہ آئے مولا صرف اپنا محتاج بنا کسی اور کا محتاج نہ بنا وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين سلام